تو حضور کی تعظیم کرنے سے حضور کی محبت میں آگے بڑھ جانے سے رسول اللہ نراض نہیں ہوتے اور حضرت مولانا جنہوں نے انوار احمدی لکھی مولانا انوار اللہ چشتی قادری انہوں نے انوار احمدی میں لکھا کہ دورانے نماز جب صدیق اکبر پیچھے اٹھنے لگے تو حضور نے فرما اثبت یا عباب اکرس تو صدیق اکبر پیچھے آگئے کہا کہ بظاہر یہ حضور کا حکم نہیں مانا لیا یہاں تو سانس لے آواز اچھا کرنا بہت بھی ہے تو یہاں تو صدیق اکبر پیچھے آگئے حضور نے فرمایا کھڑے رہو صدیق اکبر پیچھے آگئے اور مولا علی کو فرمایا میدانِ حضیبیہ میں کہ یہ جو اس کے اطراز ہے اس کو بٹا دو ام ہو یا علی یہاں بھی عمر کسی گئے مہا یم ہو ام ہو یا علی سبت یا عصبت یا عباب اکر دونوں عمر کسی گئے ہیں ایک طرف افضل الخلق باد الرسل ہے اور دوسری طرف بس فصل باب ونایت پہ لاکھوں سران مولا علی کھڑے دونوں کو حضور نے فرمایا فرمایا ابو بکر کھڑے رہے نماز پڑھا صدیق اکبر پیچھے آگئے خدر رسول اللہ نے فرما ام ہو یا علی فرمایا علی یہ لکھا ہوا نام جو محمد الرسول ہے اس کو مٹا دو نہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے مسلے پر نہ علی نے نام مٹایا مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے کہا کہ بظاہر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہا کہ بظاہر حضور کا حکم نہیں مانا گیا یہاں تو آواز اچھی کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے یہاں ابو بکر نے پیچھے آگئے علی نے کام نہیں کیا فرمایا اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں تعظیم مصطفیٰ ہو نہ اللہ نراض ہوتا ہے نہ رسول اللہ نراض ہوتا ہے ہمارنا